کہ صحابہ کا مجمع ہے لگ بگ ایک لاکھ چوالیس ہزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا اے لوگو یہ کون سا مہینہ ہے سب کو پتا تھا ذلحاج کا مہینہ ہے لیکن صحابہ کی عادت تھی کہ جب اللہ کے نبی اس طرح سوال کرتے تو باوجود اس کے کہ ان کو معلوم ہوتا پھر بھی آگے سے یہی کہتے کہ اللہ و رسول ہوا لے کہ اللہ اور اللہ کی رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں چنانچہ صحابہ نے یہی ارز کیا کہ اللہ و رسول ہوا عالم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خود ہی جواب دیا کیا یہ ذلحاج کا مہینہ نہیں ہے بلا یا رسول اللہ ہاں اے اللہ کے رسول یہ ذلحاج کا مہینہ ہے پھر آپ نے سوال کیا ایو یو من حاضہ آج کون سا دن ہے صحابہ نے پھر اسی طرح جواب دیا حضور نے فرمایا کہ کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے ایو بالا دن حاضہ یہ کون سا شہر ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا کہ یہ مکہ مکرمہ اللہ کے ہاں مقدس ترین شہر ہے اب جب سارے لوگ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ سوال کیا جب لوگوں کو انگیج کرنا ہو لوگوں کو متوجہ کرنا ہو تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت میں سے یہ ہے کہ آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں اب یہ کون سا مہینہ ہے سب کی توجہ ہو گئی کون سا دن ہے کون سا شہر ہے اور پھر اس کا خود جواب دیا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سن لو بہت اچھی طرح سمجھ لو جس طرح یہ دن عرفہ کا دن جس کی فضیلت میں کوئی شک کو چھبا نہیں ہے جس طرح یہ مہینہ ذلحاج کا مہینہ کہ جس کی بزرگی میں کوئی دوسری بات نہیں ہے جس طرح یہ شہر کہ یہ مقدس ترین شہر ہے اللہ کے اس دھرتی کے اوپر جس طرح اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دن یہ مہینہ یہ شہر اللہ کے ہاں کتنے موتبر ہیں کتنے محترم ہیں کتنے مقدس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ انگیج کر کے ان کی توجہ حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بات کی فرمایا کہ سنو اے لوگو جس طرح یہ شہر یہ مہینہ یہ دن تمہاری نظروں میں موتبر ہے عزت والا ہے بہت اچھی طرح سن لو اسی طرح تمہارا مال تمہاری جان تمہارا خون تمہاری عزت و عبرو اور تمہاری کھالیں اور چمڑے یہ تمہارے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے جس طرح بیت اللہ کا احترام کرنا تم پر لازم ہے اس دن کی عظمت کو تسلیم کرنا لازم ہے اس شہر کی بزرگی کا یقین رکھنا لازم ہے اسی طرح تمہارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ تم ایک دوسرے کے خون ایک دوسرے کی جان اور مال ایک دوسرے کی عزت و عبرو کو بھی اسی طرح محترم جان معمولی بات نہیں ہے توجہ فرمایا آپ کہ ایک مسلمان کی جان اللہ کے نبی جو آخری پیغام دے رہے ہیں وہ پیغام کیا ہے کہ تم نے اس دن اس مہینے اور اس شہر بیت اللہ کی طرح مسلمان کی جان کی حرمت کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا اس کے وقار اور اس کی عزت کا لحاظ کرنا ذرا تصور کی دیئے کہ دوسرے مسلمان کی عزت اور عبرو اس کی جان اور مال اور اس کے حقوق کس طرح اہم ہیں کس طرح مطبر ہیں موسیقی 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 موسیقی